بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی مہکن دل کے خنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں میرے قریم سے گرب قطرہ کسی نے مانگا میرے قریم سے گرب قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دریاں بہا دیئے ہیں دریاں بہا دیئے ہیں ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں بھلا دیئے ہیں میرے قریم سے میرے قریم سے تحرید پاکستان اسے ہی رنج میں ساڑے کے لئے ہیں پاکستان پاکستان کی تحرید چاہیت میرے قریم سے ساکتہ آت ساڑے ہی ساڑے سامنے جاہاں تک لوگ سا جیل کے تکریف کسی بار زیادہ جاظر و اچھاسی ایک تحرید پاکستانی جاظر و اچھاسی ایک تحرید پاکستانی تحرید پاکستان ایک باہت ساری ایک تحرید پاکستانی چلو جنات موسیقی 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 یہ تیر کئی مجھگان جیسا ہے بارال دی جنانو بسمینی اوام نامیت ایک واری ضرور تیل بیتیا بیتیا بیتا ہے تاکو انو دوکھن دا ایک تشکیل اسم کنسا چلو جسا چلو جسا چلو جسا چلو جسا چلو جسا چلو موسیقی 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 الآن صرف یا اسے والد بانی پلسپلز رائے ہیں بانی پلسپلز رائے ہیں بانی پلسپلز رائے ہیں اسے شہر آ терриہار ہیں ای اے خلافت سے جانے ہیں اہنا نزرہ فوٹوگریابر میں موسیقی 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 اور پھر بہتر یا تریہتر تھا میرے خیال میں یا بہتر تھا بٹو صاحب کی حکومت تھی تاریخ ختم نبوت میں تو سیاسی قیدی بھی آتے ہیں مذہبی بھی آتے ہیں اور اخلاقی بھی آتے ہیں لیکن یہاں تک انسانی ہمدردی کا تعلق ہے چاہے کس قسم کا قیدی ہو اس کے ساتھ ہمدردی اور انسانی سروق ہونا چاہیے غیر انسانی سروق یہ اسلام کے بالکل خلاف ہیں چاہے وہ کتنا ہی مجرم ہوگا لیکن اس کو وہی سزا دینی چاہیے جو انسانیت کے مطابق ہے یا قانون اور آئین کے مطابق تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے سے علاوث کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَيُتَيْمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا یہ حضرت علی المرتضی شہر خدا کر رماللہ وجو کے شان میں اتری کہ آپ کھانا کھانے کے لئے تیار تھے کھانا رکھا ہوا تھا ایک مسکین آگیا اس نے آواز دی تو سارا کھانا آپ نے اس کو دے دیا اور خود بھوکے رہے گھر والے بھوکے رہے پھر دوسرے دن ایک آیا اس نے وہ یتیم تھا اس نے آواز دی سارا کھانا اس کو دے دیا اس کے بعد قیدی آیا جو کھانا اس وقت تھا اپنے کھانے کے لئے وہ اس کو دے دیا اللہ تعالیٰ کو یہ عدا پسند آئی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُتَيْمُونَ التَّعَامَ اَلَا حُبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جو قعام دیتے ہیں مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو تو قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ انسانی ہمدردی کا جذبہ یہ ایک سنت ہے اور حضرت علی المرتضی شہر خدا نے اس پہ عمل کیا اللہ تعالیٰ کو یہ عدا پسند آگئی تو یہ جو انسانی ہمدردی کے تا قیدیوں کے لئے سہولتے رکھی گئی ہیں اس کمیٹی نے میں ان کو خراج تاثیم پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیدیوں کی اسراء کے لئے اور بھی بڑا کچھ کرنا چاہیے تاکہ وہ آدھی مجرم نہ بن جائیں اور اس سے بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی میں اندر جا کے دیکھا آئی جی صاحب کے ساتھ نیہ صاحب کے ساتھ ان کے بزرگ حضرت نیہ عبدالباری رحمت اللہ علیہ بھی اسی جیل میں اکٹھے رہے تھے ہم وہ قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے ساری کے پاکستان کے سلسلے میں اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتا تھا لیکن اس وقت یہ مسجد نہیں تھی جو آج میں نے دیکھی بڑی طبیعت خوش ہوئی اور بڑی روحانی مسرط ہوئی کہ اندر مسجد بھی بن گئی ہے اور قیدیوں کے لئے اور بھی سہولتیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دینی تعلیم ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام کی ہمدردی کا یہ جذبہ جو ہے کہ اس قرآنی آیات کے تاعت ان کو تملیق کی جائے قیدیوں کو تاکہ وہ اخلاقی جرام سے باز رہیں تو بھائیو اس جیل میں کئی قسم کے لوگ آتے ہیں مذہبی لوگ بھی آتے ہیں سیاسی بھی اخلاقی بھی لیکن یہاں تک انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے انسانی خدمت ہے وہ سب کے لئے ہونی چاہیے باقی مراد جو ہیں سیاسیوں کے لئے مذہبی لوگوں کے لئے وہ تو ان کا حق پہنگتا ہے جیل میں کئی قسم کے لوگ جاتے ہیں سیاسی بھی مذہبی بھی حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال رب السجنو احبو علیہ مما جدوننی علیہ مولا جس طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ مجھے جیل بھیج دو تو خودداری کے لئے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے اپنے دین کے لئے اپنے ملک کے لئے اگر کوئی انسان جیل میں جاتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گئے اور اسی موقع پر وہ غالب ایک شیر کہا گیا وہ کہتا ہے اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر میں نہیں گئے لیکن وہ اس موقع پر شیر کہتا ہے قید میں یعقوب نے لی گونہ یوسف کی خبر قید میں یعقوب نے لی گونہ یوسف کی خبر لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں ان کی جو وہ آنکھیں تھی وہی روزن بن گئیں جہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے تھے تو اگر ملک و ملت اور اسلام کی خدمت کے لیے کوئی جیل میں آتا ہے تو یہ سنت یوسفی ہے یہ سنت ہے حضرت مجدد الافثانی کی یہ سنت ہے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کی میں جب مقامات مقدسہ کے لیے گیا بغداد شریف میری حاضری ہوئی تو حضرت امام عاظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے بعد میں امام عاظم ابو حنیفہ کے مزار پر گیا تو مجھے اس مظور نے بتایا کہ یہ جو مزار ہے یہ جیل تھی اور اسی جیل میں امام عاظم ابو حنیفہ آئے علاق قالمت الحق کی وجہ سے اور اسی جیل میں ان کا انتقال ہوا تو یہ سنت ہے اگر نیک کام کے لیے عظمت مصطفیٰ کے لیے دین کی عظمت کے لیے ملک و ملت کے لیے اپنی خودداری اور غیوری کے لیے اگر کوئی جیل میں جاتا ہے یہ سنت حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت مجدد الافثانی اور امام عاظم ابو حنیفہ ایک شیر میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ کوئی جلسہ تو ہے نہیں یہ تو مجھے ویسے کھڑا کر دیا اور کیونکہ مجھے اس جیل کے ساتھ ویسے بھی بڑی ہمدردی ہے میں تین دفعہ یہاں جیل میں رہا ہوں تاریخ پاکستان باون کی ختم نبوت اور پھر تیسری مرکمہ ختم نبوت جبکہ مطالبے منظور کرا کے میں جیل سیالکوٹ سے رہا ہوا تھا ایک شعر کہتا ہے ایک شعر کہتا ہے زندہ سے گزر کر ملتی ہے آغوش زلیخہ کی راحت زندہ سے گزر کر ملتی ہے آغوش زلیخہ کی راحت اس راحت جو گزرا ہی نہیں وہ یوسف کنا کب ہوگا اس راحت جو گزرا ہی نہیں خاجہ صاحب کے پاس جب میں گیا تو مجھے پھنسی کوٹھڑی میں تیچھے سے حکم تھا تو میں بھی شعر پڑھا کرتا تھا یہ میاں والی میں تھے اور پھنسی کوٹھڑی میں رکھا گیا ان کا کوئی نہیں وہ تو بھائی آرڈر ہوتے ہیں وہ حکومت کی پالسی ہوتی ہے تو میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا زندہ سے گزر کر ملتی ہے آغوش زلیخہ کی راحت اس راحت جو گزرا ہی نہیں وہ یوسف کنا کب ہوگا تو بھائیو یہ جانے جانے میں فرق ہے لیکن بہرحال کوئی سیاسی ہو مدوی ہو اخلاقی ہو تو ان کی انسانی ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ بہرحال قیم رہنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آتا ہے برسر اقتدار تو مخالف کو اس طرح جیل میں رکھے کوئی اس کی جانی خطرے میں پڑ جائے کیونکہ یہ انبیاء کا بھی ایک سنت کا طریقہ ہے لیکن حق کے لیے اپنی ایمان اور دین کو بچانے کے لیے جیسے کہ یوسف علیہ السلام گئے یا جن لوگوں نے تحریک پاکستان میں مطاب فرمائے گا تو میں ابھی جیل میں جب گئے تو میں آئیدی صاحب کو بتا رہا تھا کہ یہ درخت ہے وہ جہاں حضرت میاں عبدالباری رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کا درست دیا کرتے تھے اور جمعہ کی سعادت مجھے نصیب ہوتی تھی جمعہ میں پڑھایا کرتا تھا وہ درخت آج بھی قائم ہے اور آج ان بزرگوں کی یادیں قائم جنہوں نے پاکستان بنایا بس ایک شیر پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں سردار نشتر مرہوم پڑھا کرتے تھے نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھئے نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھئے منگل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے واقعہ